اسٹرینڈس آئی وی ٹیکنیکل کلاسز کے اندر آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم لوگ دوہزار اکیس میں جو ایم سی کیو پوچھا گیا ہے یعنی کوشن پوچھا گیا ہے الیکٹریکل اور الیکٹرونکس میزرمنٹ کے لیے تھرڈ سیمیسٹر الیکٹریکل کا بچوں کو آج ہم لوگ اس کا ایم سی کیو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک بار جلدی جلدی آپ کو بتاتے ہیں یہ سارا کوشن ایک نظر آپ دیکھ لیجے گا تو آپ کو آنے والے اگزامز کے اندر بہت ہیلپ مل جائے گا تو آئیے ہم لوگ جلدی جلدی کوشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں پہلا کوشن پوچھا گیا ہے کلوزنس ویٹ ویچ اینسٹرمنٹ ریڈنگ اپروچے دا ٹرو ویلو آف کانٹیٹی بینگ میزر یعنی کلوزنس ٹرو ویلو سے جو کلوز ویلو ہوگا جتنا زیادہ کلوزنس ہوگا اس کو کیا کہا جائے گا جتنا نزدیک ہوگا کلوزنس ہوگا آپ کا میزرمنٹ اتنی ایکوریسی اچھی ہوگی تو کریکٹ آنسر بھی ہوگا نیس کوشن پوچھا گیا ہے دوسرا نمبر کوشن آدمی کے دوارہ جو ایرر کیا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے تو بہت آسان سا کوشن ہے گروس ایرر کہا جاتا ہے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے نیس کوشن پوچھا گیا ہے پی ایم ایم سی انسٹرمنٹ دا اسکیل پی ایم ایم سی انسٹرمنٹ کے اندر جو ڈیفلیکشن ہوتا ہے وہ تھیٹا کے پرپورشنل ہوتا ہے تو اسی لیے جو اس کا اسکیل رہے گا وہ کیسا لہے گا یونی فارم لی ڈیوائیٹڈ یا یونی فارم لی اسکیل رہے گا اسی کو آپ لینیر اسکیل بھی بول سکتے ہیں تو لینیر یونی فارم لی یا یونی فارم لی ڈیوائیڈڈ آپ کا اسکیل رہتا ہے پی ایم ایم سی کے اندر نیس کوشن پوچھا گیا ہے در ڈیفلیکٹنگ ٹارک اندر موونگ آئرن انسٹرومنٹ موونگ آئرن کے اندر جو ڈیفلیکٹنگ ٹارک ہے وہ کس کے پرپورشنل ہوتا ہے تو آئی اسکوائر کے پرپورشنل ہوتا ہے نیکس پانچوا کوشن پوچھا گیا ہے ڈائنمو میٹر ٹائپ وارٹ میٹر ڈائنمو ٹائپ انسٹرومنٹ is مینلی یوز ڈائنمو میٹر ٹائپ کو کس طرح سے مینلی یوز کیا جاتا ہے تو وارٹ میٹر کے ایسا مینلی یوز کیا جا سکتا ہے جنرلی اگر پوچھتا ہے تو آئی میٹر وولٹ میٹر وارٹ میٹر تینوں کے جیسا یوز کر سکتے ہیں لیکن مینلی کس کے طرح یوز کیا جاتا ہے تو وارٹ میٹر کے ایسا پاور میزرمنٹ کیلئے کیا جاتا ہے کریکٹ انسر سی ہوگا نیس کوشن پوچھا گیا ہے which of the following گیلو میٹر کہتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے ری لائٹ ری لائی کرنٹ بیلنس کرنٹ بیلنس انسٹومنٹ ہوتا ہے تو دو ہی آپ کا مینلی طور سے ایبسلوٹ انسٹومنٹ ہوتا ہے ایک ٹینجنشل گیلوی نو میٹر دوسرا ری لائی کرنٹ بیلنس انسٹومنٹ یہ دونوں کا دونوں آپ کا لیبریٹری کے اندر یوز کیا جاتا ہے تو یہاں پر پوچھ رہا کون سا جو انسٹومنٹ ہے وہ آپ کا ایبسلوٹ انسٹومنٹ نہیں ہے تو آپ کا ایم میٹر وولٹ میٹر وارٹ میٹر یہ کوئی آپ کا ایبسلوٹ انسٹومنٹ نہیں ہے اس کا مطلب all of the way اس میں سے اوپر تینوں کا تینوں یہ ایبسلوٹ انسٹومنٹ کے باہر ہے ایبسلوٹ انسٹومنٹ نہیں ہے تو کریکسر انسر ڈی ہوگا نیس کوشن پوچھا گیا ہے ان ڈیمپنگ طور مور دین دا کریٹیکل ڈیمپنگ انسٹومنٹ اس کالڈ کریٹیکل ڈیمپنگ سے یدی زیادہ ڈیمپنگ رہے گا تو اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے تو تین طرح کا آپ کا ڈیمپنگ ہوتا ہے ایک آپ کا ڈیمپنگ ہوتا ہے یدی ڈیمپنگ کی ویلو کم رہے گی تو اکسیلیشن زیادہ ہوگا اور ایک آپ کا ڈیمپنگ ہوتا ہے جس میں انسٹومنٹ اچھے سے کام کرے گا اور ایک انسٹومنٹ کے اندر ڈیمپنگ ہوتا ہے جو بہت کم ہوتا ہے تو پوچھ رہا یدی کریٹیکل اور جس پر انسٹومنٹ کام کرتا ہے یعنی اچھا جو ڈیمپنگ ہے اسی کو ہم لوگ کریٹیکل ڈیمپنگ یدی اس سے ڈیمپنگ بڑھ جائے گا تو آپ کے ڈیمپنگ کی ویلو کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے اور اگر ڈیمپنگ کم رہے گا اگر ڈیمپنگ اس مور دن کریٹیکل ڈیمپنگ انسٹومنٹ کیا کہہ لائے گا اور ڈیمپ کہہ لائے گا یعنی کریکٹ آنسر بھی ہوگا اور ڈیمپ نیکسٹ آپ سے کچھ پوچھا جا رہا ہے ان ڈی سی ایمیٹر ہیز ریسیسٹنس زیرو پینڈ ون اوم اور کرنٹ ریٹنگ زیرو سے لے کر ہنڈڈ ایمپیر رینج کتنا ایکسٹینڈ کر دیا ملٹیپلائنگ فیکٹر ہوتا ہے کتنا کرنٹ میزر کرنا ہے اور کتنا پہلے سے یہ میزر کر رہا ہے ان دونوں کے ریشو کو ہم لوگ ملٹیپلائنگ فیکٹر کہتے ہیں تو یہ آپ کا کتنا آ جائے گا پانچ آ جائے گا دوسرا آپ کو فارمولا نکالنا ہے ریسیسٹنس آر ایس ایچ نکالنا ہے تو آر ایس ایچ میں آپ کا پہلے سے ریسیسٹنس جتنا تھا وہ رکھنا ہوتا ہے اور باقی آپ کا ملٹیپلائنگ فیکٹر منس ون تو زیرو پوائنٹ ون اور پانچ میں سے کر دیے گا چار اس کو بھاگا دیجے گا تو آپ کا کتنا آتا ہے زیرو پوائنٹ زیرو ٹو فائیو آتا ہے تو کریکٹ آنسر آپ کا بی ہوگا نیچس کوشن کی طرف بڑھتے ہیں نیچس کوشن پوچھا جا رہا ہے which of the following will be preferred to extend the range of AC volt meter AC volt meter کے range کو بڑھانے کیلئے کیا کرتے ہیں تو ہم لوگ resistance high resistance series میں لگاتے ہیں لیکن high resistance option میں نہیں ہے دوسرا AC volt meter کا range بڑھانے کیلئے کیا کرتے ہیں تو پوٹینشل ٹرانس فرمر لگاتے ہیں تو آپ کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا پوٹینشل ٹرانس فرمر ڈی نیچس کوشن پوچھا جا رہا ہے instrument اور دوز میزر the total quantity of electricity deliver particular time total electricity جو particular time کے اندر میزر کرتا ہے جوڑتا رہتا ہے اس کو کیا کہا جائے گا تو اس کو ہم لوگ integrating instrument کہتے ہیں یعنی correct answer c ہوگا نیچس کوشن پوچھا جا رہا ہے the pointer of indicating instrument should be pointer کیسا ہونا چاہیے تو حلکہ ہونا چاہیے زیادہ بھاری لگا دیجئے گا تو deflection نہیں ہوگا سائی سے تو پوائنٹر حلکہ ہونا چاہیے light in weight نیچس پوچھا جا رہا ہے hair spring moving system کے اندر کیوں use کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا controlling torque provide کرنے کے لیے hair system یعنی spring کا use کیا جاتا ہے نیچس کوشن پوچھا جا رہا force responsible to reduction oscillation oscillation کو کم کرنے کے لیے کون سا force لگائیں گے تو damping force لگائے جاتا ہے c ہوگا correct answer in pmc instrument torque by weight ratio pmmc کے اندر torque by weight ratio کیا ہوتا ہے تو high ہوتا ہے اس کا torque زیادہ ہوتا ہے weight کے دھلہ میں نیچس کوشن پوچھا جا رہا ہے western type frequency meter instrument western type کے اندر آپ کا moving coil ہے moving iron ہے کس طرح کا تو اس پر ویڈیو بھی بنا آپ لوگ دیکھا ہوگا دو طرح کا coil رہتا ہے اور یہ دونوں coil fix رہتا ہے بیچ میں آپ کا iron رہتا ہے اسی کے ساتھ نیڈیل لگا ہوا ہوتا ہے تو iron move کرتا ہے تو correct answer کیا ہوگا اس کا moving iron answer بی ہوگا ہم جلدی جلدی بتا رہے ہیں کیونکہ سارا topic آپ کا cover کر آئے بہت آسانی سے یہ سارا question آپ سے بنے گا energy meter run slowly electric power is not use error is called creeping کہلاتا ہے c correct answer ہوگا next question پوچھا جا رہا ہے in measurement power is two what meter three power two what meter are equal اگر equal رہے گا تو unity power factor پر equal ہوتا ہے دوسرا case کیا ہوتا ہے 0.5 اگر آدھا پاور رہے گا تو پی ون آپ کا آدھا ہوگا اور دوسرا جو وات می ٹر وہ zero ریڈنگ کو شو کرے گا اور اگر power فیکٹر آپ کا power فیکٹر کیا رہے زیرو رہے تو اگر پلس پچاس میزر کر رہے تو دوسرا منس پچاس کرے گا یعنی کہ آدھا آدھا positive opposite polarity کے ساتھ میزر ہوتا ہے اور resultant جو power ہوگا وہ zero ہو جائے گا zero power فیکٹر پر یہ تین case بنتا ہے تو پہ آپ کا equal ہوگا تو unity power فیکٹر رہے گا تو equal ہوگا next question پوچھ پڑھتے ہیں high resistance کس میں ہوتا ہے تو میگر کے دوارہ high resistance میزر کیا جاتا ہے next question پوچھ رہا ہے measurement capacitance based bridge یہ تھوڑا سا میرے لئے confusing اس کو سرچ کیجئے گا پھر بھی ہم آپ کو بتا جاتے ایمیٹر وولٹ میٹر کا use کس میں کرتے ہیں تو ہم لوگ میڈیم resistance کے لئے کرتے ہیں Maxwell bridge کا کس لئے use ہوتا ہے تو Maxwell bridge کا use ہم لوگ inductance کو measure کرنے کے لئے تو فریکوینس کے measure تو شیر لئے لیکن سامس کیس میں وین ویلیج کا use کیلئے بھی کیا جاتا ہے لیکن ہمارے حساب سے مان کہ ہم چل لیں کریکٹ answer سی ہو گا شیر رنگ ویلیج ڈی ٹھیک ہے باقی آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا اگر وین ہو گا تو آپ ریفرنس ہم کو دیجئے گا کس طرح سے آپ نے کنسیڈر کیا نیکس اور لاس کوشن اس میں پوچھا جارہا میزرمنٹ آف آرث ریسسٹنس کین بی کیری آرث ریسسٹنس کا کس طرح سے ہم لوگ میزر کریں گے تو آپ کا فال آف پوٹنشل میتھر ہے لاؤس آف چارج میتھر کیا جاتا ہے لاؤس آف چارج میتھر کا یوز ہم لوگ انسیلیشن ریسسٹنس کو میزر کرنے کیلئے کرتے ہیں جس طرح میگر کا یوز کیا جاتا اسی طرح لاؤس آف چارج میتھر کا یوز کر کے بھی انسیلیشن ریسسٹنس میزر کیا جاتا یہ ڈاکٹر کیا ہے تو یہ ڈاکٹر آپ کا مائکرو اوم میٹر ہے یعنی بہت کم یعنی دو کانٹیکٹ میں سویچ ہم لوگ بناتے ہیں تو سویچ کا جو کانٹیکٹ رہتا ہے وہاں پر کتنا پرتیرود ہے سویچ کا پرتیرود اس کے کانٹیکٹ کے بیٹ میں یعنی بہت مائنر پرتیرود اوم تکیو موسیقی